اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اردو زبان میں اکثر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں وہ اس جائیدات کا ہونے والا مالک ہے اسلام ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہے وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا ایک ٹرام ہم نے یوز کیا ہے ہونے والا منیجر ہونے والا مالک ہونے والا کیپٹن ہونے والا سسر مطلب ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے اب مستقبل میں ہونے والا ہے تو اس کے لئے ہم جو سٹرکچر استعمال کریں گے انگلیش میں جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آج اس کلاس کے اندر ہم تفصیلن ڈسکس کر لیں گے وہ تمامیور جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بلکاہ کندہ والے اور آل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں وڈ بی کا ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لئے ہونے والا یا ہونے والی ٹھیک ہے جو بھی کام یا جو بھی بندہ فرض کرے ہیں منیجر ہونے والا ہیں یا سسر ہونے والا ہیں یا کیپٹن ہونے والا ہیں جب آتا ہے تو وہ جو بھی ناؤن آئے گا اس سے پہلے ہم نے کیا رکھنا ہے وڈ بی کو ہم نے منشن کرنا ہے جس سے کیا ہوگا ہونے والا یا ہونے والی سنس ملے گی اب اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہوگا دیکھیں سبجیک پھر اس کے بعد ہلپنگ ور پھر اس کے بعد وڈ بی اور آخر میں کیا آئے گا ناؤن آئے گا جیسے کی میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں تو کیا ہوگا دیکھیں I am the would be manager of this company I am the would be manager of this company اب دیکھیں نا منیجر سے پہلے کیا لگ گیا would be لگ گیا تو ہونے والا منیجر ہو گیا اسی طرح دیکھیں وہ اس جائیدات کا ہونے والا مالک ہے وہ اس جائیدات کا ہونے والا مالک ہے تو کیا ہوگا He is the would be honor of this property He is the would be honor of this property یہاں پہ دیکھیں honor سے پہلے کیا لگ گیا would be ہونے والا مالک کہنے کے لئے اسی طرح دیکھیں اسلم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہے اسلم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہے مطلب ہی تک ہوا نہیں ہے مستقبل میں ہونے والا ہے تو کیا کہیں گے اس کے لئے اسلم is the would be captain of our team وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں He is your would be father in law He is your would be father in law تو ہونے والا کہنے کے لئے کیا استعمال کریں گے ہم would be کا استعمال کریں گے وہ میرے ہونے والی بیوی ہے وہ میری ہونے والی بیوی ہے تو کیا ہوگا دیکھیں She is my would be wife She is my would be wife تو جب کبھی بھی ہونے والا یا ہونے والی کی باتیں ایسی مطلب جملے جب ہم کر لیں گے یا ان کو translate کرنا ہوگا تو اس میں ہم کیا استعمال کریں گے would be استعمال کریں گے مطلب جو now نہ رہا ہے اس سے پہلے کیا کریں گے would be اگر دیکھیں would be wife ہو گیا تو ہونے والی بھی نہیں would be manager ہو گیا تو ہونے والا manager would be captain کہیں تو ہونے والا captain تو ہونے والا استاد کا تو would be teacher اس طرح کے ہم جملے بنا سکتے ہیں آسانی سے تو ایسی جملے جب بھی آ جائیں گے ان کو translate کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس structure کو follow کریں گے تو آپ بھی اس structure کو follow کریں کیونکہ ایسی جملے جب بھی آ جاتے ہیں تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہ structure اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ آسانی سے ایسی جملوں کا translation کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہوگا thank you very much